ہنجی اسلام علیکم ہلو 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 کیا حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہے خیریت سے ہے واجبہ 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 تو جناب روزہ بلکل اینڈ کی طرف پہنچ رہے ہیں اور لائیو بتوسیق حیدر میں آج کے سیشن میں بھی ہم کچھ باتیں کریں گے کہ یہ یوٹیوبرز کیا کرنے والے ہیں کیونکہ پاکستان کی ایک میری فیورٹ یوٹیوبر آج میرے ساتھ ہوں گی لائیو بتوسیق حیدر میں دیکھتے ہیں کہ وہ آن لائن آ چکی ہیں یا نہیں ابھی ان کا تعریف بھی کرائیں گے تو ان سے آپ کی گپ شپ کروائیں گے تمکنیت منصور پیسٹ بھیجتی ہے اور تمکنیت منصور نے دیفنیٹلی اس کو ایکسپٹ کر لائیوٹن کے بڑی دیر سے تیاری میں بیٹھی ہوئی ہے السلام علیکم گریبنگ 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 تمکنیت کیسے ہیں آپ حیریت سے ہیں فٹ ہیں چرخی گھوم رہی ہے تمکنیت کی آج تو بڑی چرخی گھومانی ہے ہم نے کومنٹس آف کر دیے اور تمکنیت جناب اس وقت گجرات میں گجرات میں رہتی ہے گجرات کے ایک نواہی علاقے میں اور وہاں پہ انہوں نے مجھے پہلے سے دسکلیمر سے لائے تھا کہ پتہ نہیں انٹرنیت صحیح آیا گیا کہ نہیں آئے گا بڑے مسائل ہیں اور میری ٹیم نے آج ان کے ساتھ انٹرنیت کے کنیکٹیویٹی کبھی دیکھا کہ صحیح ہو جائے اور نہیں ہو رہی تھی لیکن میں نے کہا پھر بھی we will give it a try تو تمکنیت اس وقت بالکل still image اس وقت ہمارے سامنے ہے اب ذرا ہل جل ہوئی ہے کیا حال ہے آپ کے آپ کے میری آواز آ رہی اتنی لمبی کہانیاں میرے زندگی میں گبھی نہیں کی جی والیکم سلام بالکل میری میرے تک آپ کی آواز بھی آ رہی ہے اور آپ کی تصویر بھی آ رہی ہے اور کافی مجھے ایک دم ایک سٹریس سا ہونے لگا ہے کیونکہ ابھی تک ایک وہ پرانا دور کہ PTV home on ہو گیا ہے اور ایک مطلب وہ فیلنگ آتی ہے کہ کوئی کسی کوئی سیلیبریٹی تایف سین on ہو گیا اور کیونکہ میں نے یہ چیز نہیں کی لوگ کہتے ہیں مطلب جیسے کبھی کبھی چھیدنے میرے دوست مجھے کہتے ہیں ہاں ہاں آپ تو سیلیبریٹی ہو گئی اور یہ تو ابھی بھی کوئی ایسی بات کرے تو مجھے لگتا ہے جیسے مجھے چھید تو وہ ایک ہے تو تھوڑا سا میں چھڑ گئی ہوں مجھے ایسے لگ رہا ہے نہیں نہیں just relax the feeling is بیچول میں خود آپ کا بہت بڑا فین مطلب یہ کیمرا بس آپ نے اپنے اوپر رکھنا ہے دیوارے نہیں دکھانی مجھے اچھا نہیں نہیں ہاں نہیں میں کوشش میں ایک ہاتھ تھکے تو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لوں گی اصل میں angle بھی ٹھیک لے میں پتلی لگوں اس لئے اچھا ست 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 نیرے آپ آپ کی تاریفیں آپ کی تاریفیں تو کی نہیں جو میں نے ایک تکریر سوچی بھی تھی کہ میں آپ کی شان میں کروں گی اور میرے شوق کا ہی آلم تھا کہ میں نے تیار ہوتے وے پرفیوم بھی لگا لیا اور پھر میں کہ یہ میں نے پرفیوم کیوں لگایا مطلب اتنا میں شوق سے تیار ہوئی ہوں کیونکہ میں نے پرفیوم بھی لگا لیا حالکہ وہ تو خوشبو تو نہیں جانی لیکن میں نے تیاری پوری کی ہے واہ 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 میرے تینکیو سو مچ this speaks about the respect that you have for me بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھئی میرے تو بڑا مزا آرہا ہے کہ وہ دادو سے بھی آج میری ملاکار دادو سو رہی ہیں میں انہیں جگانا مناسب تو نہیں سمجھ گی لیکن اگر آپ بہت اسرار کریں گے یا شاید ہو سکتا ہے آوازیں سن کے وہ خود ہی اٹھ کے آ جائیں لیکن ایسے مشکل ہے اچھا مجھے بتاؤ ماشاءاللہ آپ ایک پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں گجرات میں آپ رہتی ہیں اور اس وقت دنیا تھا آپ کے پروفائل کو ماشاءاللہ انڈیا میں آپ کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے پاکستان میں بہت فالوئنگ ہے اردو پنجابی جہاں جہاں بولی سمجھی جاتی ہے وہاں وہاں لوگ آپ کو چاہتے ہیں بیار کرتے ہیں دادوں کے کریکٹر کو میں یہ تو نہیں پوچھوں گا how did it all happen but یہ میں ضرور پوچھوں گا کیا کبھی سوچا تھا کہ یہ سیلیبریٹی بن جوگی ڈاکٹری کرتے کرتے میں تو بچپن سے یہی سوچتی آئی ہوں کہ میں تو بہت بڑی سٹار بنوں گی مطلب وہ ہی واشروم میں نہاتے ہوئے وہ شیمپو کی بوٹل پکڑ کے اور آسکر لینے والی تقریریں میری تقریریں سب تیار ہیں بیٹا کی بھی تیار ہے آسکر کی بھی تیار ہے اور سب مطلب تقریریں میری ساری تیار ہیں بس موقع ملنے کی دیر ہے تو مطلب مجھے تو بچپن سے ہی یہ تھا کہ بہی سٹار بننا ہے تو وہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگا کیونکہ انفورچنیٹلی میں پڑھائی میں تھوڑی ٹھیک تھی اور بڑی تھی گھر میں اور والدین میں بھی کوئی مطلب وہ بھی پڑھے لکھے لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ پڑھائی کرو اس کے بعد جو مرضی کرنا وہی جس طرح ہمارے دیسی ماں باپ ہمیں پھساتے ہیں کہ بیٹا پہلے پڑھ لو اس کے بعد جو دل چائے کر لینا تو تب مجھے اتنی اکل نہیں تھی تو پھر میں پڑھنے میں لگ گئی میں نے کہا پڑھ لوں گی تو پھر جو دل چائے کروں گی پھر جب پڑھائی کر لی تو پڑھائی کا اختتام ہوا تو مجھے پیار ہو گیا تو پھر میں نے کہا میں نے شادی کرنی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں شادی کر لو پھر جو دل چائے کر لینا پھر شادی کر لی پھر بچے پیدا کرنے کا بھی بہت شوق تھا تو میں نے کہا چلو بچے بھی پیدا کر لیتی ہوں تو پھر اس کے بعد پھر بچے بھی دے دیئے میں نے اور پھر اس سب میں مجھے خیال آیا کہ مطلب میں نے تو سٹار بننا تھا تو وہ کہاں گیا سب کچھ تو پھر میں نے تھوڑی مشقت کی تھوڑا ڈھونڈا سٹار والا element کوئی پرانے اپنے جو تقریریں تھیں وہ واپس نکالیں آسکر شاوسکر اپنے جھاڑے اور پھر یہ کام شروع کیا اچھا مجھے میں تو ایسی کرتے ہیں پہلے تو oh my god I cannot believe it پہلے تو وہ ایکٹنگ ہوگی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا تو سانس چڑ گیا اور میں بول ہی نہیں پا رہی پھر اس کے بعد وہی روایتی چند لوگوں کا شکریہ دا کرنے پہلے تھنکیو اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرنے پھر بوئیزز کا شکریہ دا کرنے والدین کا اور وہی جو چار پانچ لوگ جن کا سب نے شکریہ دا کرنا ہوتا ہے اور ان کے جوٹی تعریفیں کرنی ہے تو یہی کچھ ہے اس میں اور مطلب کوئی زیادہ ڈیفرنڈ نہیں ہے میں نے تو ریجیکٹ کر دی یہ تکریر تمکنت منصور سے تو میں کوئی زبر کوئی یونیک چیز ایکسپیکٹ کروں گا کہ سٹیج کی اوپر آسکر لینے جائے گی تو پتہ نہیں کیا کر دے آسکر لینے جائے گی اور بھوش ہو جائے گی فرتجز بات سے میرا خیال سے یہ ہوگا اگر واقعی بھی کسی دن ایسا ہو گیا تو اچھے tell me اس دن بھئی ساتھیو تمکنت سے میری بات ہو رہی کہ ہم گفرک آ رہے تھے ہم نے کہا تھوڑی سی ذرا دوستی پہلے ہونی چاہیے پہلی دکھر یہ چاندھ السلام علیکم بالیکم سلام تو سنجیدہ سا محول ہو جائے گا تو تمکنت نے بڑے مزے کے بجے چیز بٹائی کہتی ہے کہ یہ جو کومیڈی میں کرتی ہوں اور نو فلٹرز کا جو میرا یوٹیوب چینل ہے جو بڑا پوپلر ہے یہ this is not what I plan to do in my life میں نے سیریس فلمیں بنانی ہے اور کچھ اس طرح اس طرح کے بارے میں باتاؤ کہ یہ میرا دل دکھا یہ جان کے ویسے نہیں نہیں مطلب دیکھیں I always say that comedy is a very سیریس بزنس لیکن when I started تو میرا کوئی مطلب جیسے اکسر لوگ کہتے نا کہ you are a comedian تو I never really you know میں اس تیز سے ریلیٹ نہیں کر پاتی کہ I am a comedian کیونکہ میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ میں مطلب کومیڈی ہی صرف کروں گی لیکن بکاوز یہ ایسا میڈیا میں بکاوز لیکن میں نے کوئی پلان نہیں میں نے کیا بھی ہے تھوڑا بہت تھوڑا تھوڑا لیکن یہ کہ مطلب یہ ایک تو پہلی تیوڑا چھتے لیکن پیدا تو ایڈا موٹا اس طرح کی بات اور ایک دوسری طرح کی کومیڈی ہوتی ہے جو کہ آپ جس کو ہم وٹی کمیڈی کہتے ہیں جو کہ بہت بچپر میں سٹیج ڈروم میں دیکھی ہے جس میں وٹ کا element تھا ایک حضر جوابی کا element تھا چیلنجنگ اٹھ ٹائمز کہ اچھی کومیڈی کرنا کیونکہ کئی دفعہ میں کوئی چیز جملہ میرے ذہن میں آتا لیکن پھر مجھے لگتا ہے کہ نہیں مزہ نہیں آیا تو کئی دفعہ جب بہت لمبا گیپ آجاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں اتنے دنوں سے نہیں آئی تو یہی ہوتا ہے بہت کئی دون فائند فنی اناف اور ای دون فائند می تھوٹ تو بی امپیکٹ فال اناف تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی مزے کا کام نہیں ہے یہ کوئی مزے کے خیال نہیں چھوڑ مہینے میں کتی ویڈیوز دلتی کوئی کوئی میں اس کا حساب نہیں کبھی کبھی تو ہوتا ہے کہ ہر دو دن بات کوئی نئی ویڈیو بنا ہی کیونکہ وہ چل پڑتی گاڑی تو کوئی نئی چیز آتی رہتی ہے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ دو دو مہینے گزر جاتے آتی آئی کن کم اپ اپ آئی ڈیڈیوز جس گوڑ کون کرتا ہے پروپس ایڈیڈن کون کرتا ہے یہ سب it's a one man آرمی یا پوری ٹیم ہے آپ کو لگتا ہے کہ مطلب میرے پاس اس پر لوگ آس پاس ہر وقت موجود ہوں گے میرے تو بچے مجھے واش روم تک نی جانے دیتا ہے وہ بایر پوچھے دا ما اندر کیا رہی اسی وقت بنا کے فون پہ بیٹھ کے فون پہ میں نے جو میرے پاس سیمسنگ ہے اس کے اندر جو اس کا اپنا ایڈیٹر ہے اس سے ایڈیٹ کر کے یا فیلمورا ایک میں نے مطلب کیا اس سے ایڈیٹ کر کے اسی وقت میں اس کو لگا دیتی مطلب یہ کوئی 20-25 ملک میں سب کچھ ہو جاتا ہے بچوں کی کیا ایج ہے اس سال وہ انشاءاللہ 9 سال کی ہو جائے گی اور جو چھوٹی والی ہے وہ 5 سال کی ہونے والی ہے تو یہ دو بچے پھر پیار کر لیا پھر شادی کر لی بچے بیٹھ کر لیے پھر اس کہانی میں ایک اور سٹیپ بھی تم نے اٹھایا تھا اور وہ ہے ڈیوورس ہاں وہ تو میں نے بہت اچھا سٹیپ لیا تھا کیونکہ اس کے بعد ہی تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ تو کام میں نے کیا کام شروع کر لیا میں نے تو سٹار بننا تھا تو پھر میں نے کہا اچھا پہلے یہ کام تو ختم کروں یہ بننا تمہاری زندگی میں آیا جس سے تمہیں عشق ہو گیا پیار ہو گیا تم نے میں اس کے بغیر زیاد نہیں سکتا بیا کر نا دینا میں تو رو ہے دینا اسی شخص ہے برا لگ سکتا کہ مجھے طلاق دے دیں دیکھیں یہ کوئی ایسے تو نہیں ہوتا کہ آج مجھے پیار ہے اور کل مجھے نفرت ہو گئی اس طرح تو نہیں ہوتا اچس سال مطلب گزارے میری شادی دس سال تک رہی تو دیکھیں now that the person is not in my life anymore تو اگر اگر آپ ان سے پوچیں گے تو میرے بارے میں کچھ کہ اس میں یہ خامیہ تھی یہ بات اچھی نہیں تھی یا یہ یوں کرتی تھی صرف ایک بندے کی ہمیشہ غلطی ہوتی ہے جیسے میں اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہوں جو بڑی والی ہے وہ کئی دفعہ پوچھتی کیوں آپ نے کیا کیا تو میں اسے یہ سمجھاتی ہوں کہ کئی دفعہ دو ایڈلٹس لیو پیر پیر ٹائم تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ شاید ساتھ خوش نہیں رہ سکتے وہ الگ الگ زیادہ اچھے طریقے سے رہ سکیں گے تو الگ ہو جاتے ہیں تو میرے خیال سے یہ اچھا طریقہ ہے اس بات کو کرنے کا کیونکہ اگر ڈیٹیلز بجائیں گے وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا تو اس کا کوئی ویڈیوز کی کی کیا نسخہ ہے ہاو دی یو میک تنگ وائرل 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 بلیٹی کا جب نسخہ بتا تیکھیں کاش کوئی ایسا نسخہ ہوتا جو مجھے پتا ہوتا تو میری تو ساری ویڈیوز وائرل ہوتی پھر اب جہاں تک میں نے نوٹس کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آج کل ایک شوق اور کا جو ایلیمنٹ ہے کہ آپ ایسا کسی بھی طرح کا آپ کوئی کونٹنٹ کریئیٹ کریں جو کہ لوگوں کو اس حد تک ان کی یاد ہو ان کو ایک دم شوق کر دے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا پھر یہ کہ وہ ان کے اندر کی کسی سوئی ہوئی کسی خباست کو جگائے یا پھر وہ واقعی میں اس قابل ہو کے لوگ دیکھ کے کہ کہ یاد کیا بات ہے اس کو تو فوروڈ کرنا چاہیے اب بہت سارا کونٹنٹ آگیا جو کہ جیسے ہم نے دیکھا اکثر لوگوں کی پرائیوٹ فوق فطرت قسم کی حرکت جو لوگ دیکھ کے ہستے ہیں اور ہس کے بت عریف کرتے ہیں انہیں گالیاں نکالتے ہیں لیکن یہ ہے کہ لوگ پھر بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی وائرل ہے کہ لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں لوگ ان کے اوپر تھو تھو کر رہے ہیں پر لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی وائرل ہے اور پھر ہم نے ایسا بھی کانٹینٹ دیکھ ہے جو کہ اتنا اچھا ہے کہ ہر بندہ دیکھ کس چیز کے expence پہ وہ بنانا چاہتے ہیں اچھا آپ کے کچھ ویڈیو کے اندر الفاظ بڑے بڑے کھلے بڑے بولد واہیات واہیات نہیں واہیات is different واہیات نہیں بڑے اوپر بڑے بڑے بولد الفاظ آپ استعمال کرتی ہیں بڑے بڑے کاری دفع کانٹروورشل اندارز ایگلیگ لے کے آتی ہیں which is very interesting اس کے اوپر کبھی کچھ بڑے کچھ کبھی کچھ ملہ بیچھے پڑھ کچھ 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 تو کی کر رہی ہے تو کی دلیوری روم دے اندر دا منظر کشی تو جس رہا کتی ہے بہت 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 بات ایک مطلب ایگ تو ایک بہت وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے تو میں نے کہ میری ماں بھی ہے میری بہن بھی ہے مطلب آپ ان کا حوالہ دے سکتے لیکن چلیں اگر آپ نے بھائیوں کا پوچھتر نہیں کچھ نہیں کہتے ہاں تو میں نے صرف فول فاز ہی دوبارہ بولے ہیں تو مطلب یہ یا تو ایسے لفظوں جو کہ ہم نے کبھی سنے نہ ہو یا تو ایسے آئیڈیاز ہو جو کہ کبھی لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو اور میں نے خود سے بنا کے لوگوں کو بتائیں تو ایسا کبھی بھی بھی نہیں ہوا مطلب اگر آپ کسی دوسرے بندے کے مو سے سنے تو how ridiculous do they sound تو اس میں میری تو غلطی نہیں یا I'm just presenting them as they are in front of you and if you do not like the things that you hear then you better go and ask that maul me کہ وہ ایسی باتے کیوں رہے ہیں کیونکہ میں تو نہیں کی کی تو انہوں نے ہے interesting interesting perspective بالکل بالکل اچھا ideas آپ ہیں آس پاس جیسے جیسے لیبر روم والا جو تھا وہ آپ ہیں میں جب لیبر روم میں میں نے کام کیا وہ آپ ہم روز دیکھتے دیں سچ وہ اتنی کوئی لیجنڈی ری کریکٹرز پھر جیسے دادو کا کریکٹر ایک تو پوتی ہے وہ جو پوتا آجاتا موچوں والا وہ جو group study کرتا ہے کاشف کاشف وہ ایکشلی آپ کا بھائی کا کریکٹر ہے وہ بھی گھر سے اٹھایا ہے یا کاشف مطلب وہ مکسچر ہے وہ ہم سب ہی نہ ایسا کرتے رہے ہیں group study کے بہا یہ ساری میں اتنے کریکٹر شکر الحمدلللہ میری فیملی میں اتنے کریکٹر ہیں کہ مجھے کہیں بہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے تو اٹھو پٹھو دھلیوں سو کریکٹر نکلا دے لیں تو میں تو ابھی سارے گھر والوں کی کریکٹر پوری طرح ابھی ڈپک نہیں ہو سکے ابھی تو اور دس پندرہ کریکٹر رہتے ہیں نئے جو ابھی نئے کے نئے پڑے ہیں نئے کے پڑے ہیں ابھی مال آنا ہے ابھی وہ ابھی پیکنگ اتار نہیں ہے ان کی پیک ہوئے پڑے ہیں آج ابھی دادو کو اٹھاؤ کرو سکو تاسی خیدر آیا بھائے ملاکار دادو پھر آپ سے پرسنل نویت کے پرسنل نویت کے سوالات پوچھنا شروع ہو جائیں گی تو ایسی مجھے شرمندگی ہوگی آپ کا پتہ دادو کو سب ماند دادو مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتی بلکل ماند نہیں کروں گا مطلب جب یہ دیکھا کہ دادو کو سب معاف ہے مطلب if she says it تو nobody minds it مطلب اس میں backlash نہیں آتا چاہے وہ جتنی مرضی ریڈکلوس اور جتنی مرضی بہودہ بات ہو جائے تو میں نے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس character کے پیچھے سے چھپ کے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے تو دادو نے کا جو پرسپیکٹیو میرا جسم میری مرضی پہ جو دادو پرسپیکٹیو سامنے آیا تھا جب بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیج کر کہ ہمارا اپنا پوائنٹ اف چینج ہو گیا کیونکہ پہلے ہم سلوگن کے اگنس تھے لیکن اس طرح سے کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ یہ بات ایسے بھی ہو سکتی ہے تو مطلب وہ میرے لیے ایک ہائے پوائنٹ تھا میرے کیریئر کا کہ اگر واقعی میں کوئی کیریکٹر یا کوئی بات ایک بات کرنے کا انداز ہے تو اگر آپ کسی تھوڑا انداز چینج کر سمجھائیں تو لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں جنہوں نے سمجھ نہ نہیں سمجھ ان کو پامید سمار کسی بات سمجھ سمجھ بات اچھا دادو کو جگاؤ نا پلی اچھا اگر دادو دادو اگر یہاں ہوتی تو وہ آپ سے یہی کہتی تو سیکھ پتر مطلب ماشاءاللہ انہی سونی تری شکل تی کامیاب تی پیسے بھی کم آلے ہونے انہی تی کام کارے جدو میں جوان سا میں تی وی کھانا کھانا کوئی فرق نہیں کھانا 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 پتر ویا کیوں نہیں کھتا کوئی مسئلہ کوئی پرشانی ہے کوئی چیز پتر دس آج کھل بڑے علاج نہیں مطلب تو میں کسی نہیں دس لگی میں کسی دس میں میں چھپ کر کے انہوں کوئی صفوف لے آکے کسی پیر صاحب کو انہوں کھو آوانگی سارے مسئلے حل ہو جانگے پتر تو ایک دم بلکل ٹھیک ہو جانا ہے میں تیرا بھی آ کر آوانگی تو پرشان نہ ہو کہ بماری ہے تو میں نو داثر میں نو تو رامنل بس میسج کر دیں کہ کبرانہ نے میرا پتر اے ہو جاندہ ہے سائنس اگنی ترکی کر گی آج کل کوئی کبرانہ لے گا لی دادو پلیز پلیز صفوف آپ نے بتانا ہے پلیز دادو مسئلہ ہے پلیز آپ سے ہی مجھے آخری امید آ پہ میری دادو نے کوئی نو کوئی ماجون میں کہ آپ کے پیچھے جانا ہے اچھا اور دیکھیں نا اس طرح کی باتیں بلکہ مجھے وہ یاد آ رہی ہے تمہاری ویڈیو اس طرح اوپن لی کسی سے کچھ بھی پوچھ سکتی ہے کوئی بھی برا نہیں مناتا کوئی بھی اس کو اہا نہیں ایک نا وہ اینگل کوئی اور اینگل نہیں لے وہ کہتا ہے اچھا یہ دادو کہہ رہے ہیں آپ فوراں ان کو embrace کر دیتے ہیں اب یہ ہی بات اگر آپ سے کوئی میں اگر آپ سے کروں تو آپ کہیں گے کہ یار تو میں کیا مطلب get the hell out of my face کیا ہوں اس لے تمہارے ساتھ لیکن دادو کچھ بھی کہہ سکتی ہیں اچھا بڑے دادو نے interesting topics مسائل کے دور میں مجھے وہ ویڈیو یاد آ رہی ہے جس میں کاشف دادو کے پاس آتا ہے یا i think آپ دادو کے پاس جاتی ہیں اور دادو ویڈیو دیکھ رہی ہیں کوئی gay pride ہاں pride والی وہ بھی بڑے مزید ہیں اس طرح کی ویڈیوز جو ہمارے ماشرے کے اندر homosexuality یا lesbian لڑکیاں ٹی وی پر نظر آ رہی ہیں وہ اور دادو دیکھ رہی ہیں اس طرح کی ویڈیوز کا کیسا response آیا مجھے یہ ویڈیو کرنے کے بعد کافی ایک وہ تھا کہ اس کا تو بہت backlash آئے گا مطلب توفان آ جائے گا بلکہ میری میرے فادر نے جب دیکھی تو انہوں نے میری مدر سے کہا کہ دیکھو اس کو سمجھاؤ کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں یہ she's a single mother اس کی دو بیٹیاں ہیں تو she should be a little careful کیونکہ میرے پیرنٹس میرے پیرنٹس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھئی ہم تمہیں منع کر رہے ہیں وہ بچپن سے مجھے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہمیں تمہارا پتہ ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے بڑا کیا ہے ہم تمہارا پتہ ہے لیکن باہر کی جو دنیا ہے وہ ایسی نہیں ہے تو مطلب وہ protective اس سنس میں آتے ہیں مطلب یہ نہیں کہا کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی یہ بہودہ بات کرنے کی نکل جاؤ میرے گھر سے یہ سیم نہیں ہے مطلب they're always like کہ ہم تمہیں جانتے ہیں پر باہر کی جو دنیا ہے نا وہ تم اس کو نہیں جانتی تو be electrical مطلب انہوں نے کہا تھوڑا careful رہو مطلب please ان topics پر مد بات کیا کرو تو میں نے کہا کہ امی اب کوئی تو کرے گا مطلب کسی نے تو کرنی ہے اب میں ہاں اپنے اردگرد اتنا دیکھتے ہیں homophobia ہے transphobia ہے تو مطلب کسی نے تو بات کرنی ہے اور آج نہیں تو کل ہم کتنا ان چیزوں کو جیسے کتنا جو اپنے society کے گند کو ہم بیڑ کے نیچے کرتے جائیں گے اور کہتے جائیں گے کہ نہیں ہمارا تو سب کچھ صاف ہے تو مطلب ہمارے جو دماغوں کے گند ہیں اس کو صاف کر رہا ہے مطلب اب کیا دور چل رہا ہے کہ آپ نے اس میں بہت اتنا نہیں جتنا میرے ذہن جتنا مجھے تھا کہ آئے گا بہت لوگوں نے اس کو appreciate کیا اور میں بہت حیران ہوئی کہ لوگوں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں نے تو اس کو ایزا جوک لیا کہ بھئی کیونکہ میں نے دونوں پرسپیکٹیو سامنے رکھے تھے کہ جی ایک پرسپیکٹیو دادی کا ہے اور ایک پوتی کا ہے جو پرسپیکٹیو آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ اس کو فالو کریں I'm not endorsing anything کیونکہ ماشرے میں دو ترہ کے پرسپیکٹیو ایک وہ جو دادی سمجھتی ہیں اور ایک وہ جو ان کی پوتی سمجھتی ہیں دونوں پوائنٹ ایزا آپ کے سامنے جو آپ کو زیادہ convincing لگتا ہے آپ اس کو فالو کر لیں مطلب تو تو ہاں اس میں آیا کہ یہ تو آپ نے جو بات کی ہے نا ہم تو آپ کو بہت اچھا سمجھتے تھے لیکن یہ آپ نے کس طرح کی بات کر دی اور آپ تو فلانی چیز کے خلاف جا رہی ہیں نیچر کے خلاف جا رہی ہیں قرآن کے خلاف جا رہی ہیں تو میں نے کہا بھئی میں کسی چیز کے خلاف نہیں جا رہی یا تو آپ کہیں کہ ایسا ہے نہیں ایسا ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ایک چیز ہے اس کے بارے میں ایک یہ point of view ہے اور ایک یہ point of view ہے آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ فالو کریں تو ہاں backlash تو آیا اس کا کافی ابھی تک بھی آتا ہے کیونکہ جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بھے ہیائی پرموٹ کر رہی ہو لوگ کہتے ہیں are you lgbtq follower are you supporter تو میں کہتی ہوں بھئی i don't know you make your own decision میں support کرتی ہوں یا نہیں کرتی اس سے کسی کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ ماشرے میں بے ہیائی پھیلا رہی ہیں میں نے کہا اچھا بھئی ٹھیک ہے پھیلا رہی ہوں جاؤ جو کرنا کر لو اچھا یہ بتاؤ تمکرنت کے جو no filters جو آپ کا youtube channel ہے no filters یہ نام کیسے رکھا گیا میں کس دیکھا نام ایسے کہ جب آوائل میں جب میں کوشش کیونکہ مجھے بہت تیو مرے اندر وہ ایک خود چلی تھی تائم بہت ہو گیا تھا کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا بس میں وہ آسکر والی تقریر ہی تیار کرتی رہی اور کیا کچھ بھی نہیں تو میں نے کہا کہ نہیں آپ تو کچھ کرنا ہی ہے تو ان دنو بیٹھ کے میں ایڈیا سوچ رہی تھی کہ آپ تو youtube کا دور ہے social media کا دور ہے تو میں کچھ بناتی ہوں تو آئیڈیا سوچتے سوچتے تو میری کزن تھی مجھے بھی بیاد ہے مہا اس کا نام ہے تو وہ مجھے کہتی ہے کہ منو بھاجی آپ سوچیں کوئی نام کیا ہوگا اگر آپ کو سٹارٹ کریں گی تو اب میں سوچوں سوچوں کہ کوئی ایسا نام جو کیچی ہو جو آج کل کی حساب سے چل بھی رہا تو میں نے کہا یا نو فلٹرز تو اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے کہ مطلب ٹھیک ہے یہ کیچی سا نام ہے کوئی فلٹرز نہیں ہے جیسا ہے ویسا ہی ہے تو بس ایسے ہی ایک دن ذہن میں آیا اور پھر ہاں کتنا پھنی ویڈیو آپ نے کب ریلیس کی تھی کتنا عرصہ ہو گیا کتے سال ہو گئے کونسی ویڈیو پہلی ویڈیو پہلی ویڈیو I think it's been 2 years now 2017 KM میں یا 18 I think 3 years ہونے والے ہیں 2017 میں شاید میں نے start کیا تھا What is your take on یہ جو rat race ہے اتنے ہزار فالوورز ہو جائے اس یوٹیوبر اتنے لاکھ ہیں میرے اتنے ہلاکھ ہیں اسکوز بی یا اتنے ہزار ہیں یہ جو rat race لگی بھی یہ فالوورز کی انسٹا پہ چنا 10 ہزار ہو گئے تو جی 20 ہزار ہو گئے تو جی ایک لاکھ ہو گئے اس ریٹ ریس کو کیسے دیکھتے دیکھیں ایک تو آپ اس بات کو دنائی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ امپورٹنٹ تو ہے کیونکہ جتنے لوگ آپ کو فالوو کرے ہیں جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی popularity ہے آپ کی reach ہے اور پھر ہاں جو monetary benefits ہیں وہ بھی اس سے related ہیں یہ بات تو ساری ٹھیک ہے تو یہ امپورٹنٹ تو ہے کیونکہ ظاہری بات ہے اگر مجھے چار لوگ دیکھیں گے اور چار لاکھ لوگ دیکھیں گے تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے تو ہاں مطلب خوشی تو ہوتی ہے میں بھی روز دیکھتی ہوں آج کتنے ہو گئے آج کتنے ہو گئے لیکن پھر وہی بات ہے کہ کئی دفعہ جب میں باقی کسی کے کونٹنٹ مطلب کے نیچے جا کے کومنٹس پڑتی ہوں اور اس میں کئی بہت ہی گلیز اور گھٹیا باتیں کوئی بیچ پہ یک آدھا فیز ایسا ہوگا شکر الحمدللہ touchwood میرے فولوورز جو ہیں وہ اچھے فولوورز مطلب they are the kind of people that I can interact with who understand what I'm saying who appreciate it اور مطلب جیسے گند نہیں کرتے تو ایک وہ مجھے بہت مطلب مجھے لگتا ہے کہ ایک صورت مجھے تھوڑ جتنے بھی لوگ ہیں لیکن اچھے لوگ ہیں جو فولو کر رہے جو مجھے جن کے کومنٹس پڑھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے جن سے میں one to one بہت سارے لوگ ہیں جو میرے بہت اچھے دوست بن گئے میرے فولوورز میں سے اور میرے بہت دوست ہیں تو مطلب وہ ایسے لوگ جن سے میں دوستی کر سکتی ہوں تو یہ میرے لئے بہت ایک امپورٹن بات ہے کیا انڈیا سے کیسا رسپونس آتا ہے کیونکہ میں دیکھ رہا تھا بہت ریسرش کر رہا تھا پیپل پیپل like you everywhere actually لیکن انڈیا سے رسپونس بہت بہت کوئی وہ نہیں ہے بہت زیادہ لوگ ہوں زیادہ تر کیونکہ میری پنجابی ایک element ہے کافی سٹرونگ میری ویڈیوز میں تو کافی سارے سکھ اور پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ فالو کرتے ہیں بلکہ وہ پنجابی میں بات کرتے ہیں میرے ساتھ تو انہیں بڑا چلکتے ہیں انہیں بلکہ کرونا کی جو میں پنجابی کی کچھ کیونکہ مجھے کہیں سے ریکویسٹ آئی ہے کہ جی آپ ان سے کہیں کہ یہ پنجابی میں بنائیں پھر مجھے خیال آیا کہ یہ ملٹی لنگویل ہونا چاہیے اور پھر میں نے باقی اپنے جو دوست تھے ان کو انگیج کیا کسی کو کہا سندھی میں کرو کسی کہا پشتوں میں کرو کسی کو کہا بلوچی میں کرو تو سارا سرائیکی میں کرو سارا سلسلہ چلا تو انڈیا سے جتنی بھی میسجز آتے ہیں وہ بہت اچھے اور پیار بھرے ہوتے ہیں تو مطلب یہ تو ایک جیسی زبان ہے ایک جیسا رہن سہن ہے تو جس طرح وہ ہمارے ساتھ ریلیٹ جیسی کہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے میں کسی کرونا کے وارد میں ڈیوٹی کر رہی ہوں اور مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر سایوہ مریض دل بند گئے جلدی جلدی تو مجھے ایک وہ پینک سا جاتا ہے کہ کوئی مجھے بلانے نہ آجائے کوئی مریض سیریوس ہو جب بھی بھی کہتے ہیں ڈاکٹر سایوہ پینک سایوہ اس پہ رہتے ہیں وہ ہسپتال باقی کالیگ آپ کے بوس بغیرہ وہ کیسا ان کے ساتھ ہے ایک ریلیشنشپ کے رات کو انہوں نے آپ کو فولو کیا ہے بڑا بزرک سوہ جنہ آپ ڈاکٹر سایوہ کے سایوہ بنا یا کبھی کوئی ملا اسے پیشنٹ آیا اسے پیشنٹ اسے پیشنٹ آیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفا ہوا ہے کہ مطلب بیٹھو جیسے گورنمنٹ سیٹپ مریز مریز اپسینے چھوٹ رہے ہیں اور مطلب میں اسی ترہا بات کریوں کہ اچھا بی بی یہ دوائی کھا لے کیونکہ بھائی سوہ دو سو مریز تو بندہ ایک کی فین بھی ہوں تو مجھے ایک دم یہ ہوتا ہے میں اردگر دیکھنا شکریہ اللہ کسی نے سن نا لیا میں آپ کے ساتھ تصویر کشوال ہوں تو اب بندہ نہ ہاں کہنے نہ نا نگلا جائے بندہ کیا کرے تو پھر وہ ایسے کچھا سا مو بنائے ایک تصویر تو اس طرح ہوئے ہیں اور میں نے بیسی کیلئی پہلے تو ایمفیل کیا تھا فور سائنسز اور نیوٹریشن میں پھر میں ایسی دیپلوم کیا تو فیل ہال آج کل میں درما میں ہوتی ہوں سپیشیلٹی تو میری ایسی ہے لیکن درماتولوجی میں مطلب وہاں پہ جب کر یوں ایسی ویمو مجھے بڑا اس لیہا سے اچھا اچھی feeling آرہی ہے کہ پہلے دیکھو جب صرف PTV تھا یا اس کے بعد private channels بھی آگئے اگر آپ نے میڈیا کچھ کام کرنا ہے you think you're a good actor you think you're a good content creator you're a good director producer whatever writer تو آپ کو چھائد PTV Lahore BTV Karachi لیکن آپ Gujarat میں رہتی ہے آپ جیسے لوگ جو ضروری نہیں کہ Lahore Karachi تک ان کی رسائی ہو اگر آپ کے پاس talent ہے آپ جیسے لوگ نے proof کیا تو آپ اسی گھوٹ گاؤں میں بھی رہتے ہیں نا you can make your mark you can tell the world that here here is my talent this is what میڈیا کا سب سے مطلب ایک تو یہ ہے کہ کوئی پیسے آپ کو خرچ نہیں کرنے پڑتے کوئی production بہت بڑی نہیں چاہیے آپ کو مطلب it's just in your hands کہ آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں censorship کا کوئی issue نہیں ہے کوئی agenda نہیں ہے جس کو آپ نے چینل کا بڑی آزادی کام کرنے کی بلکہ کچھ لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ آپ ہمارے لیے یہ لکھ دیں یا یوں تو مجھے لگا جسے کسی نے مجھے بیڑیاں پہنا دی ہیں لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا لیکن آپ نے یہ نہیں کہنا تو میں نے کہ بھئی مجھ سے نہیں ہوگا میرا سانس بند ہو رہا میں تو یوں نہیں لکھ سکتی میرے ذہن میں تو آتا ہی نہیں ہے میرے ذہن میں تو مطلب تو میں نے تو معذرت کر لی کچھ ایک دو conversations اور ان کے بعد TV channels سے related کچھ لوگوں نے کیا رابطہ اور وہ کچھ نہیں آگے بڑھ سکا کچھ تو اس لیے نہیں بڑھ سکا کہ ان کے کوئی issues تھے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا اور کچھ میں نے خود سے مطلب گول کر دیا کہ میں نے نہیں بھئی میں نہیں کر سکتی اس طرح اتنی شکنجوں جکڑے جا کے مجھے بہت یہ سوال جو ہے اس کا جواب دیتے مجھے ایسے لوگ سن کے کہیں گے کہ کیا کرتی ہے کتنا انپروفیشنل طریقہ ہے کام کرنے کا سکرپ میں صرف تب لکھتی ہوں جب میں کسی کے ساتھ کلیبریشن کرنی اور مجھے بہت مجبوری ہو ورنہ وہ بھی میں زبانی بتا دیتی بھولے گا اور ہاں اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں بندوں کی حصے کی لائن جب ریکار کر لیتی ہوں تو پتا چلتا بیچ میں سوال کچھ اور جواب میں نے کچھ اور دی ہے تو پھر مجھے دوبارہ سے گٹ کر اس کو دوبارہ ریکار کرنا پڑتا مطلب یہ لیول میری میں آو اور وہ تمہاری خوبصورت پنجابی کا تڑکہ نہ ہو تو کچھ پنجابی میں I don't know say something to your fans کچھ بھی we want to listen to your beautiful پنجابی کا جو تمہارا eccentric style پنجابی چھے دادو نے تو 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 سفوف آفر کر دیا وہ تو ہو گیا پنجابی چھے کوئی میسیج دینا چاہو گے میرا تی مطلب ہمیشہ کوئی میسیج ہوندہ جڑا لوگ کہنی آتے ہو ہی کہ کوئی کام کرنا ہے لگ دائے چھے پیشن ہے انتظار نہ کرو مطلب کہ پہلا جڑا قدم سارے تو مشکل ہوندہ سارے تو امپورٹنٹ میرا خیالہ ہودا تو پہلا قدم ضرور چکو مطلب اگے ودو جڑے سارے اپنے دماغ جڑے بیریئر نے پیچھے کردے سارے تو وڈے دشمن ہوندے لوگ نے نہیں روکنا ہدا لوگ کی لگے کسی کوئی ٹائم نہیں ہے کہ آکے پچھے کہ تو کی کار رہی کار رہی خیال رکھو کہ اپنی خوشی مست ہو جاؤ مگن ہو جاؤ پر دو جی انہا حق زور دیو کہ اپنے واسطے اپنی مرزیدہ راستہ چوز کر سکن مطلب جی تسی اپنی زندگی چیز خوش ہونا چاہن دے خیال رکھو کہ کسی خوشی برباد کر کے راست نکل موسیقی 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 ذو دل خوشی تو شکل صح خوش دل خوش یہ پیغام یہ پیغام یہ پیغام یہ پیغام جس وقت آپ تو دیکھ رہے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بڑا زبادہ پیغام اچھا where do you want to see yourself 10 years from now دستہ آسکر تو تم نے لینا ہے وہ تو I can guarantee also باش رہا تم جتنی talented ہونا تم کنی تم نا ہوگیا تسی کیا تمہارا 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 as an actor بھی but as a content developer as a visualizer میں تمہیں بہت I'll give you full marks ماشاءاللہ اچھا لیکن کام کے اعتبار سے 10 سال بعد Dr. Sahiba آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتی یا کہاں دیکھنا چاہتی ایک بات کروں یہ شاید تھوڑی کانٹروورشل but hopefully out of Pakistan اور میں کوئی بہت ہی اچھی سی مووی بنا رہی ہوں جیسے کہ کوئی ایرانی موویز ہیں جن کا اپنا ایک فلیور ہے ان کا اپنا ایک تچ ہے ان کی اپنی ایک فیل ہے جس کی سٹوڑی جس کو دیکھ کے آپ کو مزا آجائے بہت ہی سٹل قسم کے اس میں سین ہوں بہت ہی اریجنل کیریکٹرز ہوں بہت ہی گریٹی اور true to نیچر قسم کی ریلیسٹک قسم کی کوئی مووی ہو جو میں نے لکھی ہو جس کو میں ڈائریکٹ کروں جس میں میں کام کروں اور پرسنل لائف میں میں خوش ہوں مطلب I want to be at a place where professionally and personally دونوں طریقوں سے مطلب I want to be جو میں کر رہی ہوں میں اس کو انجوئے کر رہی ہوں جن لوگوں کے ساتھ میں ہوں میں اس کو انجوئے کر رہی ہوں کیونکہ میری لائف میں جو ایک انجوئیمنٹ کا element ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے تو میرے جن دوستوں سے اگر آپ ملیں آپ میری فیملی سے ملیں ابھی خوش نہیں ہو ہوں تبھی تو کر رہی ہوں جو کر رہی ہوں اگر جب میں خوش نہیں ہوتی میرا موڈ آف ہوتا ہے تو میرا کرییٹیویٹی بھی بالکل زیرو ہو جاتی ہے تو اس لیے مطلب میرے جسے جڑے جتنے بھی لوگ ہیں جو میرے کلوز ہیں وہ سب بہت ہی انٹرسٹنگ لوگ ہیں اگر آپ ان سے ملیں آپ میں تو میرے سے بات کر کے تو آپ کو کچھ بھی جو ایک خوشی ہوتی ہے کہ آپ جب کام کریں تو اتنا اچھا کام ہو آپ کو اتنا پسند ہو کہ آپ تھکے اور لوگ بھی اتنے اچھی ہوں کہ جب آپ ان سے بات کریں تو آپ اکتا ہیں آپ کو پتہ ہی کیوں تمہیں چاہیے یا ملک سے نہیں مجھے ایران جیسا انوائرمنٹ بلکل نہیں چاہیے مجھے ایران انوائرمنٹ پروفیسی انوائرمنٹ اصل میں دیکھیں پاکستان میں چاہیے جیسی تم بنانا چاہتے نہیں پاکستان میں فلم میں تو بہت بن سکتی میں یہ نہیں کہ پاکستان میں ہو نہیں سکتا لیکن پرسنلی میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے یہاں پہ بڑے ہو میں نہیں چاہتی یہاں پہ مزید رہنا کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ باتیں کر کر کے تھک جاتے ہیں سمجھا سمجھا کے لیکن آپ کو یہ پتہ چلتا کہ ایک مجوریٹی لوگوں ہم تو شاید ٹوئنٹی پرسنٹ بھی نہیں جو میجوریٹی ہے لوگوں کی وہ ان کے ساتھ انہیں بات سمجھا نہیں سکتے آپ یہاں پہ ایسے ایسے ہیرے لوگ تھے جو بھسم ہو گئے ختم ہو گئے غائب ہو گئے مر گئے تو ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تو مطلب ہم کس خید کی مولی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ کسی ایسے بندے کا سائیکل اور ایون فیزیکل بھی سروائیول ہے جو کہ جو ہمارے سیکٹ رولز ہیں جو پاکستان سٹیڈیز کی کتابیں ہیں جو جس کے خیالات ان سے نہ ملتے ہوں جو کہ سچ کو غلط اور غلط جو کو سچ کرنے کو غلط سمجھتا ہو میرے خیال سے ایسے لوگوں کا سروائیول بہت مشکل ہے اور میں مشکل زندگی نہیں چاہتی میں آسانی چاہتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آسانی یہاں ملنا مشکل ہے اس کے لئے شاید کہیں باہر سمجھا سکتے تو آپ کا دل بہت ٹوٹ تا اور بینگ ڈاکٹر جو کہ ایک گرمنٹ ہسپتال میں کام کرتا ہے اس کا اتنا انٹریکشن ہوتا ہے ہماری جو 70% یا 80% آبادی ہے ان کے ساتھ جب آپ روز اتنا بلک میں انٹریکشن ہو اور آپ پتا چلتا ہے کہ بھئی آپ نہیں سمجھا سکتے لوگوں کو آپ ان کی بہتری کی بات ان کے فائدے کی بات ان تک نہیں کر سکتے اور ان دی اینڈ تارگیٹ یو تی می میرا دل تو نہیں ان چیزوں کو برداشت کر سکتا اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے بھی اسی چکی میں سے پس پس کے نکلیں اور روز روز کوششن کریں اپنے کانشنس کو سچ اور جھوٹ کو تو میں چاہتی ہوں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ قید یہ تو ہر دنیا میں ہر جگہ یہ لیکن اتنی اتنی قید نہ ہو آپ کی سوچ پہ اتنے پہرے نہ ہو اور کم از کم وہ فریلی سوچ سکے اور زندگی جو ہے وہ اپنے اپنے سچ اپنے جھوٹ اپنے صحیح اپنے غلط کے حساب سے گزار سکے کسی اور کے بنائے قائد کے کانون کے بھانے 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 ص lum بھانے بھانے تو وہی میری جو چھوٹے والی زندگی تھی کہ یہ پانی پکڑا دیا یہ گلاس دے دو یہ پلٹ اٹھالو تم چلو چلو بڑی کہیں سلائبلیٹی کہیں ہوگی تو میری تو عزت بڑھ گئی چار چاند لگ گئے ہیں تو میرے اوپر تو سٹیمپ لگ گئی ہے کہ آپ جیسے لیجنڈ نے مجھے اس قابل سمجھا تو یہ تو اب میں نے اس کو تو I am going to rub their faces in it ابھی پانچ چھ سال تو میں رگڑوں گی اپنی فیملی کا مو اس میں کہ توسیق حیدر نے بلایا مجھے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے تو مطلب آپ کے لیے کیا کہیں کہ جو تھوڑی بہت زبان کی کوئی پہچان کوئی تمیز کوئی افہام و تفہیم کچھ ہے تو وہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہے کیونکہ بچپن سے تو اب نہیں کہنا چاہیے مطلب اتنا بھی بچپن نہیں تھا مگر جب سے مطلب ایک جنریشن نے آپ سے بولنا سیکھا ہے آپ سے سننا سیکھا ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے تو آپ جیسے لوگ تو مطلب I think کہ جتنے بھی لوگ میڈیا میں آتے ہیں آپ کو ایک سکول باقاعدہ کھولنا چاہیے پہلے چار پانچ سال وہ اس میں سے گزریں بولنا بات کرنا سیکھیں اور پھر نکلیں کیونکہ آپ لوگ مطلب میں یہ کوئی اوپر اوپر سے بات نہیں کری you are an institute in its own self اور مجھے جتنی امپورٹنس اپنی اس وقت محسوس ہو رہی آپ سے بات کرتے ہوئے اتنی تو مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے امپورٹنس پیل کر آیا very thank you so much بہت شکریہ اور میں نے تمکر کو کہا تھا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ سیشن اس صورت پہ کروں گا کہ آخری ساڑھے تین منٹ تم نے صرف میری تحریفیں کر دی تو یہ ڈیل تھی آپ کو اپنے سیریس نل سمجھے اور ابھی میں نے آپ کو اپنا اکاونٹ نمبر بھیج دیا وہ آپ نے چیک کر لینا ہے تو وہ چیک کا آپ مجھے ٹیز فوروڈ کر دیجئے گا ٹھیک ہے جیتی رہو خوش رہو amazing dreams come true thank you so much اور آسکر is is the is your target پڑا ہوئے آسکر میں جا کے پکڑ نہیں دے رہے take care تمکرد بہت بہت سکریہ thank you so much thank you so much اللہ فیس تمکرد منصول کے ساتھ آپ نے یہ سیشن enjoy کیا I'm sure روزانہ رات کو گیارہ بجے میں آپ کے لیے ایت تک لے کے آرہا ہوں ڈیفرنٹ سیلیبیٹیز سوشل میڈیا یوٹیوب میڈیا پلم میزک پاکستان کے سیلیبیٹیز کو لے کے آرہا ہوں تو امید ہے آپ اس کو enjoy کر رہے ہیں ابھی کچھ دیر میں یہ انسٹا پہ بھی پوسٹ کر دوں گا میں اپنے ہینل پہ اور فیس بک پہ بھی اس کو پوسٹ کر دیا جائے گا آپ اس کو بعد میں بھی دیکھ سکتے اور enjoy کر سکتے اپنا بہت سا آپ نے خیال رکھنا ہے خدا حافظ کل پھر مناکات ہوگی